نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ سمیت عوستی اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈیٹیر انڈیا پر اپنا فیوریٹ ڈیبیٹ شو ہم تو پوچھیں گے سہارنپور اُبل رہا ہے وہاں نفرت کی آگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی جاتی کے جھگڑے میں ہر دل وکاس اور صدبھاو کی باتیں بھول اور دعوے بھول سا چکا ہے بی ایس پی سپریمو مائیواتی کے سہارنپور دورے کے بعد ایک شخص کی جان جا چکی ہے حالات کی سمفیدن شیلتہ کو سمجھتے ہوئے پرشاسن نے نیتاؤں کے سہارنپور دورے پر روک بھی لگا رکھی ہے لیکن کانگریس کے یوراج پارٹی کے اپاددکش راہول گاندھی اسی ماحول میں سہارنپور جانا چاہتے ہیں کل کی تاریخ انہوں نے تیگ کی تھی اس سے پہلے ایسے ہی ماحول میں راہول گاندھی جیسے نیتا یعنی اروند کیدریوال سنگیت سوم مہی شرمہ تمام دلوں کے کئی نیتا ایسے دورے جس کو سیلفی کی سیاست کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کر چکے ہیں نیتاؤں کے زیادہ تر دورے کے بعد معاملہ شانت ہونے کی بجائے اور بھڑک جاتا ہے کیا یہ نیتا وہاں جا کر شانتی کی سیاست کرتے ہیں یا بھڑکانے کی سیاست کرتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں ایسے میں آج کچھ بڑے اور کڑے سوال جو ہم تو پوچھیں گے کیا راہول گاندی مایوٹی جیسے نیتا بگڑے محول میں سیاسی روٹیاں سیکھنے سے باز نہیں آئیں گے سوال نمبر دو ہم تو پوچھیں گے کی قانون موستہ سبال لے والا پرشاسن جب سہارنپور کے سیاسی دورے پر روک لگا رہا ہے تو نیتاؤں کو وہاں جانے کی زد کیوں کرنی چاہیے اور سوال نمبر تین جو ہم پوچھیں گے کی کیا دو مہینے پرانی یوگی سرکار یوپی کی قانون موستہ کو سنبھال لے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے ان سوالوں پر بڑے پینل کے ساتھ بڑی چرچہ سیلپی کی سیاست ضروری ہے یا سہارنپور کو سہارا چاہیے دیکھتے ہیں دن بھر کا یہ گھٹا ہم تو پوچھیں گے میں بڑی بحث سہارنپور کا سہارا بنو نیتا نہیں پانچ مئی کو سہارا پور میں لگی آگ جب 21 مئی کو جنتر منتر تک پہنچی تو دلیت ووٹ پینک کی فکر میا وطی کو دو دن بعد شبیرپور گاو کو جانے کے لیے مجبور کر گئی اور بی ایس پی پرمک کی سبحہ کے بعد بھڑکے محول میں سہارا پور میں پھر سے ایک شخص کی جان چلی گئی اب کل راحل گاندھی سہارنپور جانا چاہ رہے لیکن راحل کے ارادے کی بھڑک ملتے ہی پرشاسن نے کہہ دیا نہ 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 کسی بھی پارٹی کا ہو کوئی بھی لیڈر ہو یہاں شانتی ویوستہ کے پریپیکش میں یہاں یہ نیڑنے ہویا ہے کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا بڑے نیتاؤں کو یہاں باہر سے نہیں آنے دیا جائے گا سبھی پولٹیکل پارٹیز کو ریکویسٹ کیا ہے کہ جب تک یہاں ایک استثیتی پوری طرح سے نارملائز نہیں ہو جاتی ہے تب تک ہم لوگ وزٹس کو ڈسکریج کر رہے ہیں مائعواتی کے دورے سے پرشاسن نے تو سبق لے لیا لیکن کانگریس پارٹی اور راحل گاندھی وہی سبق لینے کو تیار نہیں انہیں شاید بھاوناوں سے نکلنے والی نفرت کی آگ پر سیاسی روٹی سیکھنے کی فکر ہے اس پرکار کی کوئی سوچنا نہیں پرنتو کسی کو اختیار نہیں کہ وپکش کے نیتا کو خاص طور سے کانگریس سپادیکش راحل گاندھی جی کو وہاں جانے سے روکے دو جاتیوں کے بیچ ہوئے جھگڑے کے بعد کےول سہارن پور ہی دھو دھو کر نہیں جل پڑا بلکہ اس میں انسانیت بھی خاک ہو گئی پانچ مائی کو مہارانہ پرتاب جہنتی پر نکلنے والی شوہا یاترہ کو لے کر شروع ہوا ویوات جاتی اے جھگڑے میں بدلا اور پولیس پرشاسن تک اس کی لپٹ میں آ گئی غصے اور ویروت کی جو آگ ڈھنڈی ہو کر راکھ میں بدل رہی تھی مائیوواتی کے دورے سے اس سے ہوا مل گئی اور اب راحل گاندھی کی پہل سے اندیشے اور گہرا گئے ہیں راہل گاندھی جانا چاہتے ہیں تو کل ہم لوگ نے ایک کروڑ بچوں کو جو انفیسلائٹس سے مرتے ہیں وہ دلت ہوتے ہیں ادھکانش یا مسلم بچے ہوتے ہیں پچاسی پرتشاہ راہل گاندھی کو چنتہ اتنی ہے چلے چلے تھے میرے ساتھ آ جاتے ہیں بھلے ہی یہ سیاسی زبان سے نکلی بات ہے لیکن ہے تو جائز آخر نیتاؤں کو کسی خاص جگہ جانے کی فکر تب ہی کیوں ہوتی ہے جب وہاں کا محول خراب ہو جہاں اچھے کام ہو رہے ہو وہاں بھی تو راجنیتی کو پرے رکھ نیتا جا سکتے ہیں لیکن ابھی سیاسی پروچن کرنے والے یہ دل بھی موقع ملنے پر وہی سب کرتے رہے ہیں زیادہ دن نہیں ہوا جب اخلاق کاندھ میں ایسی ہی تصویریں دیش نے دیکھی حالانکہ زہر گھلے محول نے سماجوادی پارٹی کو یوگی سرکار اور میڈیا دونوں کو کوسنے کا موقع دے دیا ہے دو مہینے پرانی سرکار پر سوال اٹھنے کے بعد بی جے پی کے دھرندر بچاؤ میں آ گئے ہیں پرامپٹلی کٹھور قدم اٹھانے کا کام یوگی آدھتینا سرکار نے کیا ہے جو ہمارے بیپچھی راجنیتیگ دل ہے جن کو جنتا نے نکار دیا ہے اگر وہ اتر پردیس میں جاتی ہنسا یا اپراد کرنے والوں کو سنرچڑ کرنے کا پریاست کریں گے تو وہاں ساری باتیں سرکار کے پرانے نفرت کی آگ میں جل رہے علاقے میں جب پولیس پرشاسن پانی ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہو نیتاؤں کو سیاسی دورے سے پیٹرول چھلکنے کی کیا ضرورت ہے مزفر نگر سے لے کر سہارنپور تا نیتاؤں کے دورے کے انجام گھوا ہے لیکن نرمم سیاست اس سے بے فکر ہے پرابری اور سممان سے جینا چاہتے ہیں یہ وہ سممان پردان نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ سمویدانی کا دکار دینا نہیں چاہتے ہیں ہم تو پوچھیں گے کیا سلکتے سہارنپور میں ویپکشی دل فوٹو کھچوا کر ماحول بگاڑ رہے ہیں اس بڑے ڈیبیٹ پر میں اپنا سوال ایک بار پھر دھوہ راتا ہوں تاکہ آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو کیا سلکتے سہارنپور میں ویپکشی دل فوٹو کھچوا کر ماحول کو بگاڑ رہے ہیں اگر آپ کا جواب وہاں ہے تو ایچ ٹی پی سپیس دیکھر وائی لکھئے نئی کے لئے ایچ ٹی پی سپیس دیکھر رہن لکھئے اور فائی ون ایٹ ون ایٹ پر آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ہیش ٹی پی اور ہیش ٹی پی اور ہیش ٹی سلکتہ سہارنپور کے ذریعے بھی آپ کے سجھاو سوال ہمارے فیس بک پیج اور ٹوٹر ہینڈل پر آپ بھیجئے گا مہمانوں کا پریچہ کراتا ہوں جو بڑے ڈیویٹ میں میرے ساتھ خاص مہمان جڑ رہے ہیں ہمیں سب سے پہلے سماجبادی پارٹی کے نیتا راجکمار بھاٹی جی ہاں سٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں آر ایس ایس کے بچارک سنگیت راگی جی میرے ساتھ یہاں پر سٹوڈیو میں ہیں اور ساتھ میں جو لوگ باہر سے جڑ رہے ہیں سب سے پہلے بی جے پی کے پروکتہ پریم شکلہ جی ممبئی سے ہیں کانگریس پارٹی کے ورش پروکتہ اکلیش پرتاپ سنگ جی سودیندر بدوریہ بی ایس پی کے نیتا ڈلی سے اور سنیل الک صاحب جو کی بزنس کنسلٹنٹ ہیں وہ میرے ساتھ اس ڈیبیٹ میں شکت کر رہے ہیں ممبئی سے جڑے ہوئے ہیں آپ سب ہی مہمانوں کے پاس باری باری سے آتا ہوں لیکن سنیل الک کسی راجنیتک پارٹی سے سمبند نہیں ہے میں پہلا موقع ان کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ جانتا ہوں جب راجنیتک پارٹیاں بحث میں آئیں گی تو سنیل الک کب بولنے کا موقع شاید نہیں ملے گا سنیل الک صاحب اس طرح کی راجنیتی دیش میں کیا استحابت کرتی ہے جب سیچویشن ٹینس ہے جب دنگے ہو رہے ہیں جب کسی کی جان گئی ہے ایڈمیسٹریشن کہہ رہا ہے کہ ابھی مت آئیے پھر وہاں جانے کی زد کیا دکھاتا ہی ہے دیکھئے میں تو کہتا ہوں چاہے بی جے پی ہو کانگریس ہو جو بھی ہو اگر ایسی ستیتھی میں اگر وہ تین چار دن یا ایک دو ہفتے کے لئے نہ جائیں رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے سٹیٹ گورنمنٹ کی جہاں پہ بھی یہ کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ایون امریکہ میں بھی پریزیڈنٹ ایمیڈیٹلی نہیں پہنچتا ہے وہ تین چار دن کے بعد جاتا ہے کہ بھئیہ جب تک پولیس پتہ نہیں کرتی ہے جب آثورٹی وہ دیتے نہیں ہے سٹیٹس کو جو پہنچنے میں اور اگر وہ اگر آپ میڈیا کہہ دیں کہ بتا دیں کہ آپ کے پورے آپ جا رہے ہو کوئی بھی فوٹو نہیں کیجے گا کوئی بھی نہیں آئے گا تو میرے کیال ففٹی پرسنٹ جائیں گے ہی نہیں اور ہم تو کہتے ہیں جو بھی پارٹی ہو رسپونسیبیلٹی اور آثورٹی صرف سٹیٹ کی ہوتی ہے جہاں پہ ہو رہا ہے ان کو سوٹ آؤٹ کرنے دو اور اگر نہیں ہوتا ہے تو دوسری بات ہوتی ہے لیکن آپ آگ کے بیچ میں جیسے لامبا جی پہنچ گئے تھے وہ میڈم تھی وہ آگ لگیوی تھی دلی میں وہ پہنچ گئے اوپر ان کے دماغ میں یہ تھا کہ بھئیہ دیکھیں گے میں concerned ہوں you must not interfere with what the state is doing that's all I am saying whether any party I am not supporting anything you must stay out completely الگ صاحب آپ نے بہت کی ہے میں اسی underlines سے کرتے ہوئے اکھلیش جی اگر if they don't solve it then you come right اکھلیش پتاب سنگھ جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اکھلیش جی کیا راحل گاندھی پرشاسن کے منہ کرنے کے بعد کل جائیں گے سہارانپور مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے پرشاسن نے پرمیسن دی ہے کہ نہیں ابھی ریٹین دو تین گھنٹے تک ہم لوگ کے پاس کوشش سے سوچنا نہیں آئی تھی لیکن ابھی میں ایکے کر کے سب باتوں کا جواب دے جاتا ہوں نہیں میرے پاس اکھلیش بھائی آپ جواب دیجے گا آنند کمار آئی جی میرٹ مانی پرساد مشرا گریس اچھو آدیت مشرا اے ڈی جی کانون مبس تھا ان تین لوگوں کے میں نے ابھی ابھی ساؤنڈ بائٹ سنائے اور تینوں نے کہا کہ پولٹیکل لیڈرشپ پر آنے پر منائی ہے میں ان کی بات کو مانتا ہوں میں ان کی بات کو مانتا ہوں لیکن جو ایک افیسیل لیٹر ہم لوگوں کا بھیجا گیا تھا دو پر دو بہت تک اس کی تین بہت تک کوئی ریپلائی نہیں آئے اس لئے میں نے کہا وہ یوں وربالی بولی ہوں گے وہ افیسیل لیٹر آ رہا ہوگا میں اس پہ ڈینائل نہیں کرتا میں بس یہ کہہ رہا ہوں جی کہ ایک مہینے سے یہ پورا آگ لگا ہوا ہے اور آگ کون لگایا ہے یہ کون لگاتا ہے سب کو پتا ہے چاہے وہ بیپکچ میں بی جی پی ہے رسس ہو یا ستہ میں ہو انہی کا کام ہے آپ اس سرکار یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ مجفر نگر تمام جنپدوں کا ریکارڈ دیکھ لیں کون لوگ گئے تھے آگ لگانے کون آگ لگا رہے تھے کون لوگ بول رہے تھے کون لوگ کونگریس پارٹی کی عدالت میں فیصلہ کیا ہے کہ دیش کی عدالت کا فیصلہ یہ کس بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی آگ لگاتی ہے کیا چیز کی بی جی پی دنگے کراتی یہ کس بنا پر آپ کہہ رہے ہیں ہاں یہ تو کوٹ میں یو پی میں یو پی میں اس چناؤ کے پہلے جتنے دنگے ہوئے تھے اس میں کون لوگ تھے اور یہ بھی شروعات کس سے ہوئی بھاجپا کے سانسط کے دوارہ کس نے شروعات کی تھی آپ یہاں کہیں دور مجھ جائیے اسی پہ آئیے کس نے شروعات کی تھی بھاجپا کے نیتاؤں نے کون چڑھ کے گیا تھے سس پی کے گھر بھاجپا کے نیتا لوگ تھے کون نہیں مان رہے تھے جہاں سے سرکار نے پرمیسن نہیں دی تھی تو آپ یہ کہیے کہ یہ آپ کا اعظام ہے یہ آپ کا عارب ہے کہ بی جے پی لوگوں کو اکساتی ہے بھڑکاتی ہے نہیں نہیں دیکھیں دیش پہ آلات پہ کرے گی نا اس دیش میں کانون ہے سومی جی سومی جی آپ جج مت بنیے میں نہیں جج مت رہو جج تو آپ بنیے جنا میں آپ کو ٹھیک کرنے کی روشش کرنا ہوں پر آپ ٹھیک ہونا نہیں چاہ رہا اسی لئے ڈیبیٹ ہو رہا ہے اسی لئے ڈیبیٹ ہو رہا ہے آپ بلکل آپ بولیے اور پھر جواب دیں گے میں بی جے پی کو بکشوں گا آپ چندہ میں آپ کو ادھارن دے رہا ہوں کہ میں آپ کو ادھارن دے رہا ہوں یہ جو گھٹنائے ہوئی ہیں سہارانپور میں اس کی شروعات کس نے کی تھی بی جے پی کے نیتاؤں نے وہاں کے سانسد نے جب پرساسن بولا کہ آپ ادھار سے پرمیسن نہیں ہیں ادھار سے آپ جلوس نہیں لیا سکتے کیا کیا بولا اس کی بھی بائٹ آپ لوگوں کو آنکھانوں سے نہیں آنکھوں دیتی ہے بلکل ہے آپ صحیح کر رہے ہیں گھر چڑھ کے کیا کیا اس کے بعد اس کے بعد بھی پی جے پی کے لوگ ہمیسا گھی آگ میں گھی ڈالتے رہے ابھی تک کہ سانت کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ بی جے پی سانت نہیں ہونے دینا چاکتی بڑا ازام آپ کا بی جے پی آگ میں گھیجال رہی ہے بی جے پی کے نتا جواب دیں گے بی جے پی شکلہ نے کوریج کیا ہے ممبئی کے دنگوں میں کانگریسی دنگائیوں کی لمبی سوچی آپ کہیں تو میں پیش کر دوں گودھراغ میں جو دنگا کانگریس کے نگرہ دیکش کے نترت میں ہوا تھا آمداباد میں دنگا کانگریس کے مہاپور کے نترت میں ہوا تھا دنگا کرنا دنگا یہ کانگریس کا ہے اور رہے گا اور ستتہ میں باہر جانے کے بعد سامپردائی دنگے فیلانے کے علامہ کانگریس کے پاس اور کچھ شیس نہیں بچا ہے سہارنپور میں جو گھٹنا گھٹی ایک مہینے پہلے آپ بتائیے نا آپ کے سانسط پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے چیزوں کو بگڑ نے دیا ابھی تو سانسط پر ہمارے الزام ہے ان کے تو پداد ہکاریوں کے دنگائی ہیں تو الجام اور کنوکشن یعنی اس پر آروپ سدھو چوکنا دونوں میں بہت انتر بھارت کی نیا پر نیا پر اگل جی میں آؤں گا ٹھیک ہے لیٹ می دیکھ مدر بھی آلسو تین اپورٹن لوگ ہیں سدین بھائی بی ایس پی نیتا سدین بھائی جب مائیواتی جی گئی اور اس کے بعد جب لوٹی واپس اس رات کو سیچویشن بگڑی اور اتنی بگڑی کہ یہ کہا گیا سٹیٹ ایڈمیسٹریشن کی خفیہ ریپورٹ میں کہ اس میں مائیواتی جی کے بھائی آنند کمار صاحب کا نام سامنے آرہا ہے لوگوں کو بھڑکانے میں اکسانے میں مائیواتی جی نے اس کا خندن بھی کیا لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ضرورت تھی مائیواتی جی کو اس دن وہاں جانے کی جب سیچویشن نورمال نہیں ہوئی تھی دیکھئے جب سے پچھلے تین ورشوں سے موڈی جی کی سرکار بنی ہے تو سہارنپور کی گھٹنا یہ ایک نندنی خید جنک گھٹنا ہے پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گھٹنا ایسی آپ نے اونہ میں بھی دیکھا کیا ہوا اور کرنے والے کون تھے اور کس کی سرکار تھی ابھی ہم کو بڑا عبدیش دیا جا رہا ہے پارٹی کے ذریعے کہ یہ لوگ بڑا شانتی بنائے رکھنا چاہتے ہیں انہی کے مخمنطری کلیان سنگ جی تھے کلیان سنگ جی نے ایک جھوٹا ایفی دیا سپریم کورٹ سدین جی میں اتحاس میں نہیں جا رہا ہوں سدین بھائی سہارنپور 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 میں آگ بچی ہوئی بوال مچا ہوا سدین بھائی انہوں نے اتحاس میں جا کر یہ بتلایا دیکھ انہوں نے اتحاس میں گندرہ کنام کی بھوکر میں بھائی میں ان کو بھی ٹوک رہا ہوں میں ان کو بھی ٹوک رہا ہوں میں آتا ہوں سنگ سنگ پریوار اور گھو بھڑکار بھائی بھگو بھگی جی جناب مائیواتی جی وہاں کیوں گئی اس سوال کا جواب اگر آپ کے پاس دیئے تو میں آگے بھڑ رہا ہوں میں آپ کو دو منٹ دیئے راج کمار بھائی جی راج کمار بھائی جی میں آپ سے پوچھتا چاہتا ہوں اور لوگ تنتر میں میڈیا کی سوطنطہ ہی ضروری نہیں ہے ویپکشی دلوں کی سوطنطہ بھی ضروری ہے اگر کیوں ہی گھٹنا ہوتی ہے تو میڈیا جی پہنچتے ہیں تو مہتما گاندی بن پہنچتے ہیں کی شانتی بنا رہے میں پوچھ رہا ہوں آپ بتائیں نیتا آگ لگاتے ایسا کیوں جا رہے جب اس لئے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ سماج کے ساتھ انیاء ہو رہا ہے دو دن بعد چلے گئے 5 ماہی کو پچھ پھر کیا ہوا بھی 22 23 تاریخ کو 22 23 تاریخ کو 22 23 تاریخ کو اس طرح پھر تو ڈوک تمتری نہیں 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 تانہ ساہی کروگا دیجئے اس پہنچ کی سرکار جہاں کہیں بھی اس پرکار کی گھٹنا گھٹتی ہے تو سماج وادی پارٹی اور جو بھی بھا جتنے بھی پکچ ہیں لیکن پانچ مئی کی گھٹنا کے بعد پورا گھٹنا چکر کو دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ نیتاؤں کے جانے سے اس میں جیادہ دنگے بھڑکے ہیں اسے کمی نہیں آئی ہے اور یہ مجھے پھر نگر کے دنگوں کے سمیے بھی یہ بات تھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف یہ دنگ میں کوئی بھڑکائے گی اس سے بدنامی اس کسی اپنی سرکار کی ہوگی بھڑکانے والے کون ہے اس پر اس کو دیکھنا پڑے گا کیا یہ سوطح سپورت تھا اس پر بھی آنگا اس پر بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جو نیتا وہاں پہنچتے ہیں نیتا گری کرنے کے لیے موسیقی یوپی میں اس چناو کے پہلے جتنے دنگے ہوئے تھے اس میں کون لوگ تھے اور یہ بھی شروعات کس ہوئی کون نہیں مان رہے تھے جہاں سے سکار نے پر نہیں 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 یہ کون یہ میں نہیں آپ کو ٹھیک کرنے کی روشش کر رہا ہوں پر آپ ٹھیک ہونا نہیں چاہرہا رہے بھائی نہیں جیج کون ہے یہ تو دیش کی کرے گی میں آپ الزام لگائی بلکل اسی لئے ڈیبیٹ ہو رہا ہے پر یہ دیکھ لیں اب تک کے سمس کتنے آئے ہیں اس کے بعد اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں سوال تھا کی کیا سلکتے سارنپور میں وپخشی دل فوٹو کھچوا کر ماحول بگاڑ رہے ہیں ہاں کہنے والے نبی فیصد ہے اسیم اس پول پہ اور ٹویٹر پول کے نتیجے بھی آپ کے سامنے ہیں اس میں بھی ہاں کہنے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں میں اس لیے اکھلی جی پھر سے پوچھ رہا ہوں اب جب کی آپ چاری طور پر سرکار نے کہہ دیا ہے کیا آپ یہ دیش میں بھروسہ دلا سکتے لائیو ڈیبیٹ میں کہ راہول گاندی اب کل نہیں جائیں گے ہے بی جی پی سدھار نہیں پا رہے ہیں جن وہاں جا کر کانگریس کبھی بھی کہیں گئے ہیں تو لوگوں کو ایک قطع ست ماد آ ہے ان سب چیزوں کو دور کیا پرساسن کی مدد ہوئی ہے کہ سب کو بھائی چارہ بنا کر رکھنے میں اگلے ایک سو تیس سالوں میں انیس سو چار آسی بھی ہوا ہے میں اور بھی اس کے پہلے گجرات کی تمام گھٹنا ہے کیا میں یاد دلاؤں کہ جہاں بھی کانگریس کی اتیاس بھائی 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 کچھ جگہوں پر داگ ہیں سجن کمار نے کہا اب یہ چیخنے والے چھو تو میں اور جواب راہول گاندی آپ یہ کہ سکتے کہ نہیں جائیں گے پرشاسن کی بات مانیں گے اس کو آشور کر سکتے ہیں ہم راجنیت دل ہیں ہمارا کرتب ہے سرکار جب پھیل ہے تو ہمیں ماحول بنانا ہوگا کہ سب لوگ ایک ستر میں رہے سرکار جائیں گے یعنی آپ جائیں گے یعنی آپ جائیں گے یعنی آپ جائیں گے سنین لڑک صاحب میں پھر سے آپ لے کے آنا چاہوں میں سنین لڑک کے بات جا رہا ہوں سنین لڑک صاحب راہول کاندی کے بارے میں ابھی بھی آشورنس نہیں دے رہے ہیں ارے آپ ایسے کیسے راہول گاندی کے بارے میں ابھی بھی ایشورنس نہیں مل رہا ہے کی وہ نہیں جائیں گے اور سرکار کی بات مانیں گے کیا سمجھوں میں اس کو دیکھیں میں تو صرف اتنا آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا دسکشن چلا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کے ایک بھی پارٹی نے ابھی تک نہیں کہا کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں کیسے مر رہے ہیں سب لوگ بلیم کر رہے ہیں لیکن دیکھئے آپ سنیے میری بات ایک منٹ ایک منٹ جو بھی بولے جا رہے ہیں ایک منٹ سن لیجیے دیکھئے آپ دو منٹ کے لئے سن لیجیے ایک مجھے مجھے سنیے اگر اگر آپ کو اتنا ہی تکلیف ہو رہا ہے سنیے جی ایک منٹ جرہ چھوک ہو جائیے پلیز پلیز اگلیجی دیسپلیل میں تے کروں تو آپ نہیں ہیں دو منٹ سنی لیلگ سنی لیلگ اپنی بات کہ رہے ہیں آپ اس کے بات بولئے گا ہاں تو جائیے میں آؤں گا آپ کے پاس سودین روائی انتظار کر رہے ہیں راج کمار بھاٹی انتظار کر رہے ہیں سنگیت راگی انتظار کر رہے ہیں آپ ہاں تو جائیے میں آؤں گا آپ کے پاس آپ سمیلے لکھوں بولنے سے روک نہیں سکتے ہیں وہ نیوٹرل ہیں اگلیشی پلیس اگلیشی پلیس سمیلے لکھ ایک ساتھ جائیے نہ سہارنپور آپ ایک پہلے جاتے ہیں پھر پانچ دن کے بعد دوسرا جاتا ہے پھر پانچ دن کے بعد تیسرا جاتا ہے کیا فیدہ ہو رہا ہے اس کا اگر آپ کو شانتی چاہیے تو اگر آپ چار پانچ سب مل کے ایک ہی دن جائیں ایک ہی میسیج لے کے جائیں تو ایفیکٹ ہوگا نا بلکل اور اگر راہول گاندی جا بھی رہا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو ریلی آرگنائز کرنی پڑے گی وہ اکیلے تو جائیں گے نہیں تو آپ ان کو پھر بھر جائیں گے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب پارٹیز کو اگر جانا ہے تو ایک ساتھ جائیے یوگی عدیتینات کے ساتھ جائیے اور سب ایک ہی میسیج دیجئے سب کو کہ شانتی کی چھیک ہے پانچ پانچ دن کے بعد سودین مدوریہ سودین مدوریہ یہ پرستاف کیسا لگا یہ فارمولہ جو سجایا کیا آل پارٹی ریلیگیشن جائے راجلیتی کرنے کا موقع نہ ملے کسی کو سودین مدوریہ سمیت عوستی جی دیکھئے سمیت عوستی جی لوگ پانچ میں مپکشی پارٹی کا عدکار ہوتا ہے جو جنتہ کی پریشانیاں ہیں جو جنتہ کی پریشانیاں ہیں ان کو عویقت کریں اور ان کی آواز بنیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اخلاق کی لنچنگ ہوئی تو انہی کے مہش شرمہ اور ان کے درجن و سنگیت سوم یہ سب لوگوں نے جا کے وہاں کیا کیا تھا پورے دیش نے دیکھا تھا اور میں آپ کو درجن و ادھارن دے سکتا ہوں اٹل جی کے سمیے سے لے کے اب تک جب بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے لوگوں نے جب اسی اتر پردیش کے اندر انہوں نے جا کر آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا میں کہنا یہ چاہتا ہوں بلکہ ٹھیک کر رہے ہیں وہ اس سمیے بپکش میں تھے تو ان کا عدکار تھا میں سمجھتا ہوں بلکہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ سودین مدوریہ صاحب میں پورا کر دوں آپ نے اخلاق کانٹا ذکر کیا اخلاق کانٹ میں بھی فوٹو اپورچونٹی کے لیے برندہ کرات گئیں اساد الدین اوویسی گئے اروند کیدریوال گئے راحل گاندھی گئے اور نصیب الدین صدقی گئے مہیش شرمہ اگر گئے سریشانہ اگر گئے سنگیت سوم گئے تو بی ایس پی سے نصیب الدین صدقی بھی گئے سب لوگ جا رہے ہیں اور یہی تو دکت ہے سنین علق نے ایک فرمولہ دیا سنین علق نے ایک فرمولہ دیا کہ آل پارٹی ریلیکیشن جائے آپ مانیں گے اس بات کو کہ دیکھیں اس سمیں یہ بہت سمویدن شیل سمویدن شیل چیز ہے ہمارے پارٹی کے مہا سچوں بھی مکمنٹری جی سے ملے ہیں سوہر کرنے کے انہوں نے اپیل کی ہے دوسری چیز یہ کہ دیکھیں یہ لوگ خسویں ان کے گاتم بودنگر میں کیا ہو رہا ہے ارے بھائی آپ دیکھئے جا کے وہاں پر چار چار مہیں پرازے کی طریق پیڑا ہے تو اس کے لئے ہمانے لوگوں کی جان لیں گیا شکلہ آپ کا بولنے کا بڑا منت کر رہا ہے بہتواریا سابے ایک بھی شکلہ آپ کا بولنے کا بڑا کٹ تا ہے بڑا منت کر رہا ہے بیچ میں بہتواریا شکلہ جی مرے ایک سوال کا جواب دیجئے ابھی پیسٹھ دن ہوئے پیسٹھ چھانسٹھ دن ہوئے مکمنٹری بنے یوگی جی کو اور اگر میں کمپیئر کر رہا ہوں دو ہزار سولہ دو ہزار سترہ کے انہیں مہینوں کے آگڑوں کو تو چنٹا جنہ کستیتی ہے چنٹا جنہ کستیتی ہے دو ازار سولہ میں اکتالیس بردکار دو ازار سترہ میں ایک سو انتر یہ پندرہ مارچ سے پندرہ اپریل کے بیچ کی ڈیٹا دکھا رہا ہوں میں آپ کو ڈا کہتی کہ تین گھٹنا ہے تب ہوئی تھی تو آپ بیس گھٹنا ہے ہو چکی ہیں حتیہ کی تب ایک سو ایک ہوئی تھی تب دو سو چالیس ہو چکی ہیں اور یہ تب ہے جب یوگی تھی اور آپ کی سرکار بنی ہے گانون نیورستہ کے نام پر نہیں نہیں اپراد کو نیانترن کرنے کے لیے تتکال قدم بھی دکھائی دے رہا ہے مطورہ میں چور تتکال پکڑ لیے گئے ابھی آپ نے کل بلاتکار کی گھٹنا موتا ہے اس کی میڈیکل ریپورٹ آگئی درج ہو گیا تتکال تیر گھنٹے کوئی نہیں پکڑا گئے اس پر کل والی گھٹنا پر کوئی نہیں پکڑا گئے میں سانت ہو کے سن لوں گا پھر اکٹھے بول دوں گا نہیں نہیں آپ ایسے ایسے تھوڑی گھرکھولا میتن آپ کو مل جائے گا کہ آپ جو بولیں گے میں وہ سنتا رہوں گا میں تو پوچھوں گا آپ سے میں تو پوچھوں گا آپ سے جب میں جب میں اکھلیش مطاب سنگھ کو پوچھ سکتا ہوں راہول گاندی کے بارے میں تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی دو مہینے ہوگا اور یہ وپکش کہہ رہا ہے کہ آپ فیل ہو گئے آپ لوگ فیل ہو گئے ایسے ایسے آپ نے سنا دیا ہے 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 صدا 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 صلیو کرنے والوں جانس سن لیجئے بنتری جی بات کو سن لیجئے آپ کوٹ کر رہے دو ماہ کے بھیتر جو گٹنائے ہوئی ہیں اس میں ایک بڑا کارک ہے پچھلی سرکار کی وفتتاؤں سرکار کی کسی بھی سرکار کی کسی بھی گٹنا کو اس پر سرکار کارروائی کر رہی ہے یا نہیں اس پر جو ہے وہ تتکال ریزیڈ دینا چاہتی ہے نہیں سرکار کی منشا پرشاسن پر پکڑکن بنانے میں کچھ لوگ راجنیتک پراجے کے بعد دنگے بھڑکا رہے ہیں سامنے دکھائی دے رہا ہے اس کے ثبوت ہے لیکن وہ سفل نہیں ہونے والے ہیں پریم سکلا جی بیٹے ایک ڈیڑ مہینے سے سہارن پور سلگ رہا ہے بیٹے ایک ڈیڑ مہینے سے سہارن پور سلگ رہا ہے پریم سکلا جی بیٹے ایک ڈیڑ مہینے سے ڈیڑ مہینے سے ڈیڑ مہینے 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 بیان دیکھ لیجئے ان کی بائٹ دیکھ لیجئے اور ان کے نیتاؤں کے سنگیت سوم نے یہ کہا تھا کہ اخلاق نے گو کاٹی تھی اور جو گو کاٹے گا اس کا یہ حصہ ہوگا اس طرح کے بھڑکانے والے بیان اور جو یوگی جی کی تکیر آپ دکھا رہے ہیں اس سمیں سان ستھے انہوں نے کہا کہ اخلاق بنا پرمیسن کے پاکستان گیا تھا اور وہ اسے پیسے لے گایا تھا تو اس طرح کے جھوٹ مجھا فنگر کے دنگوں میں سنگیت سوم کا ہاتھ رہا ہے اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے آخری سیگمنٹ میں بھی بہت دلچسپ ہے سب ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں لیکن جو بات سنیر الگ نے کہی کہ all party delegation کیوں نہیں جا سکتا ہے تاکہ ایک ٹھیک ماحول جائے اس پر کوئی party commitment دینے کو تیار نہیں ہے اس سے کیا دیکھتا ہے سوچے گا ضرور break کے بعد حاضر ہوتے ہیں جو بات کر رہے ہیں کانگریز کا لوگ جاتے ہیں اس کو سمالتے ہیں ایسے کو بھی نہیں ہے میرے سوال کا جواب نہیں ہے اگلیج جی ابھی ان کے پھر پڑھیں گی راہو گاندی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل نہیں جائیں گے پرشاہ سنگی بات مانیں گے اس کو آشور کر سکتے ہیں اس لائف ڈیبیٹ میں ہم راجنیتک ڈل ہیں ہمارا کرتب ہے سرکار جب پھیل ہے تو ہمیں ماحول بنانا ہوگا کہ سب لوگ ایک ستر میں رہے بائی چارے میں رہے یعنی آپ جائیں گے چلی ہم آخری سیگمنٹ میں ہیں لیکن پہلے ایس ایم ایس کے ندیجے آپ کو دکھاتا ہوں جو پول چل رہے گی کیا سو لگتے ہیں سارنپور میں وپکشی دل فوٹو کی چوا کر ماحول کو بگاڑ رہے ہیں 94 94 فیصد ہو گیا ہے ہاں بولنے والوں کی سنکھیا ایس ایس پر اور ٹویٹر پول پر یہ سنکھیا 89 پر یہ زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں کہ یہ سیلفی والی سیاست ٹھیک نہیں ہے اکلیش پرتاب سنگھ آپ کافی دیر سے بولنا چاہ رہے ہیں میں سیدھے آپ کے پاس آؤں گا اور یہ آپ سے پوچھوں گا اکلیش جی آپ یہ مجھے بھروسہ آپ 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 الزام کریں گے سب پارٹیوں پر میں سپیسیفک سوال کر رہا ہوں جو سنین الک صاحب نے اٹھایا کیا آل پارٹی ڈیلیگیشن ایک ساتھ جائے ان تمام دنگا کرسط علاقوں میں اور شانتی بحال کرنے کی کوشش کرے کیا اس پریاس میں کانگریس کا سمرتن مل سکتا ہے دیکھیں سمجھ جی میں اپنے اچھا کروں گا کہ آپ سے بھی اور دوسروں سے بھی کہ ہمیں بولنے کا اثر دیں ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم تو تو میں میں کریں اور کئی بار بھی ہو چکا کئی بار ہم آپ سے امروز کریں لیکن آپ اس میں تھوڑا صحیوگ کم کرتے ہیں پہلی بات کہ یہ جو سرکار ہے اس سرکار کے ڈی این اے میں ہی نہیں ہی ہے کہ دنگے کو کٹتا کو اور دویس کو کم کرنا ہے ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس ٹریننگ میں ہی ہے کیسے سماج کو بانٹا جائے کیسے دنگے کیے جائے کیسے لوگوں کو تکلیف پہنچا جائے اور ڈیوائیڈ کر کے اوٹ لیا جائے اور جہاں بھی بھی جی پی ہے کسمیر سے لے لیجئے آپ گزرات سے ہوتے ہوئے ہریانہ اتر پر سے ہوتے ہوئے آسان تک چلے جائیے ہر جگہ یہی حالات ہیں ستم ہونے کے باوجود بھی ہی حالات ہیں کیونکہ وہ لوگ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے ہیں وہ اتنے ایروگینس ہیں کہ وہ سماج کو بانٹ کے راتے ہیں یہاں بھی یہ ہوا ہے یہ سرکار اتنے دنوں سے پھیل ہے جو سجھاؤ آج آپ دے رہے ہیں اس سطح میں بیٹھے لوگوں کو یہ سجھاؤ کیوں نہیں آتا ہے یہ یہ دیکھیں بھائی اتنے مہان لوگوں کو آپ بٹھا لیتے ہیں سمجھ دیکھیں اتنے سنسکاری لوگوں کو تو یہ بھائی نہیں سے بولوال جی میں نہیں لڑ پاتا ہوں ان کو سنسکار نہیں ہے مبارک نہ پوریے بھائی کو ان کو سنسکار نہیں ہے مبارک کیونکہ یہ دنگا تو یہی کر رہا ہے دیکھ لیے دنگائی کون ہے دنگائی تو یہ خود ہے یہی دنگا کر رہا ہے دنگائی کون ہے دنگائی کون ہے یہ جواب آپ کو مل گیا آپ سرکار اتنے پچیس دن میں کوئی دنگا نیانتری تو نہیں کر پا رہی ہے تو کیا کرے بپس بپس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بچی رہے گی کہ کل کوئی کہ بپس کے لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہماری بھی جیمداری ہے سمان اگلے جی گھڑی دیکھ کے لگاتار ایک سو بیس سیکنڈ آپ بولے ہیں میں ایک سو بیس سیکنڈ آپ کے بارے کا انزار کرتا رہا کیا آپ اپنے آپ کو گئیں گے لیکن نہیں پر ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ سرکار کی ناکامی ہے سنگیت راگی میں آپ کو آنا چاہوں گا ایک منٹ ایک منٹ شکلہ جی اگلے جی ایک منٹ سنگیت راگی اپنی بارے کا انزار کر رہے سنگیت راگی یہ الزام بار بار لگتا ہے کہ بی جے پی کے ڈینے میں ہیں دنگے کرانا بی ایچی بی جے پی لوگوں کو بھڑکاتی ہے اور آر ایس ایس یہ سکاتی ہے دیکھئے آر ایس ایس کبھی دنگوں میں بیسواس تو کرتا نہیں ہے اب کانگریس سے دی آروپ لگانا چاہے تو کچھ بھی آروپ لگا رہے ایک بار میں نے ایک بہت گریہ مند نہیں چونکہ یہ بات بھاٹی صاحب میں نے ایک دیر پہلے سودین مدھوریہ بہت چکہ اور کانگریس بھی بول رہے ہیں چونکہ میں نے رائٹس پہ کام بھی کیا ہوں اس لیے میں آپ کو یہ بہت سعودھانی سے بات بتانا چاہتا ہوں کہ 75% ایسے دنگے ہو ہیں جو ہندو مسلمانوں کے بیچ میں ہوئے ہیں اس کی سوروات مسلمانوں کے طرف سے ہوئے ہیں اور لیکن اس میں جو جہاڈا ان کو خانی جو ہے چھتی ہوئے ہیں ان کی ہوئے کیونکہ پولیس کے ساتھ تو ٹکڑا جاتے ہیں بعد میں ان کے ان کے خانی جیدہ ہوئے ہیں اب ہم اس معاملے میں نہیں جانا چاہتے ہیں ہم سہارنپور کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں سہارنپور سلگ نہیں رہا ہے سہارنپور سلگایا جا رہا ہے کیونکہ دو مہینے کیے پہلے سرکار آپ پہ ہے نہیں نہیں ابھی کہا اکھلیس جی کو بھاٹی جینے سوزیدر جینے میں تو کئی اکھلیس جی کو بیماری ہے سہارنپور میں بھونکے سہارنپور میں سہارنپور میں سہارنپور میں سنجھے کوئی بھی سرکار بیجی پی اپنی ہی سرکار کے خلاف اس پرکار کے دنگے کا آئیوجن کیوں کرے گی اس کی اپنی سرکار بدنام ہو رہی ہے اس پرکار کے وہ پرائیوجن کیوں کرے گی سوال یہ ہے کہ آج ان کو یہ پچھ نہیں رہا ہے کہ دو مہینے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی ہے کتنے بڑے مینڈیٹ لے کر گیا جاتے ہیں اور اس کا ایک مسلم پچھ بھی ہے میں پھر ایک بات اور بات کر رہا ہوں یہاں ڈالی تو کا ہی صرف ڈالی کو ڈالی تو کا ہی صرف آکروس نہیں ہے اس میں مسلمانوں کے اور گناہی سنسکر بھی بڑی بھونکہ ہے اس کی بھی جہاں چھونی چاہیے اکھلیس جی ابھی آپ سنسکار کی بات کر رہے ہیں آپ آپ کو یاد دلا رہا ہوں میں تتھیوں پہ بات کرتا ہوں میں جانبوچ کے بھول رہا ہوں کاسمیر تو آپ ہی کی دین ہے دو ہزار بارہ میں آسام میں دنگے میں تھے اس میں بیجے کی سرکار میں تھی یا آپ کی سرکار تھی آپ نے تتھے پر کب بات کی ہے سدین مدوریہ 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 سوال کا جواب پیٹرولنا آسان نہیں ہے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک سرکار نئی بنی سرکار اپنے شہسن میں دنگے کروائی گی لوگوں کو مروائی گی بدنامی مول لے گی کیا یہ سنکر ٹھیک لگتا ہے سدین مدوریہ آپ کا نام ہے کہ اکلیہ سبھا ہے اکلیہ جی آپ کا نام سدین مدوریہ کیا ہے سدین مدوریہ سبھا ہے سدین مدوریہ ایک چیز میں آپ کو میں آپ نے مجھ سے پرشن کیا ہے تو میں اس کا اتر کچھ پرانے جو ان کے خود کے سمیں کے بھارتی جنتہ پارٹی کے اتر پردیش میں سرکار رہی اس سمیں شریع کلیان سنگھ جی کے رہتے ہوئے کیا ہوا کس طرح کا ایفی ڈیوٹ سپریم کورٹ میں دیا گیا ڈنگوں میں اور مڑھوٹری ہوئی اگلیہ جی اگر مجھے کسی کو سنسکاری ہونے کا آج سٹیپکٹ دی رہا ہے تو میں راج کمار بھاٹی صاحب کو دے رہا ہوں بڑی بیچاری کی سے پورے ڈیبیٹ کو سن رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اور ہم دوسروں کو سنسکاری ہونے کا پاتھ پڑھا رہا ہے ایک منٹ اکلیج جی پلیز سنی لالک صاحب نے ہاتھ اٹھایا میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں سنی لالک صاحب آپ نے جو ایک پروپوزل دیا جو کی مجھے بہت سوٹ کیا میں نے آپ کے سامنے سب سے پوچھا کوئی کمیٹمنٹ دینے کو تیار رہی ہیں کیا کہیں گے باپ نہیں بلکل ایک تو یہ ان کو سوچنا چاہیے دیکھئے جو آپ لڑ رہے ہیں کہ آپ نے تین سال پہلے کیا میں بھی کروں گا یہ بھی کروں گا دیکھئے آگے کی دیش جو ہے جوانوں کی ہے they are not interested جو پانچ سال پہلے ہوا چھ سال پہلے ہوا اگر آپ کو example set کرنا ہے تو آپ کو ابھی اپنا change کرنا ہوگا میں تو ایک اور suggestion دیتا ہوں آرے بھاری فائن لگائیے کوئی political party پہ جو public property پہ آگ لگاتی ہے آپ ایک ساتھ جائیے ایک ساتھ بولیے تب آپ کو جوان کے you got to get the youth on your side آپ تو چار چار سال پانچ پانچ تو آپ بھی کریں گے تو پھر دوسری پارٹی آئے گی وہ کہیں گے آپ نے کیا تو میں بھی کروں گا تو کبھی رکے گا نہیں یہ اب please think of the future think of all the poor people who are dying not worried about who did what very true very true राजके बार भाटी आपको कियाना चाहेंगे कि यह दिमाग में अलग सामें के बारे में अभी अपनी theory प्रस्तुत की विभूति नारान राय की research है इस बारे में और जो कि यह बाक है देखें विभूति राय जी की बैचारिक अब सुनतों ने पहले हैं उनकी research का नतीजा यह उनकी पुस्तक प्रकासिक हुई है उसका नतीजा यह है कि ज्यादातर दंगे ज्यादातर ने लगभग सभी दंगे पहले हिंदू कम्यूटी की तरफ से सुरू हुए और उसमें जो भी दंगे हुए देश का सहतालिस के बाद आत तक मरने वालों की संक्या मुसल्मानों की ज्यादा थी और संपत्य का नुक्सान मुसल्मानों की ज्यादा हुआ यह उनकी research का नतीजा है रही बात जो सुनी लालग जी नहीं कहा जिम्मेदारी के स संपर्ग करते हैं राजनीतिक दलों के संपर्क करते हैं कि स्थिति को सुधार यह लोगों को रोकना इससे आग और ज्यादा बढ़कती है ठीक है राजनीतिक लोगों को रोकना नहीं चीए سمیت جی دو باتیں مہتپونڈ آئی سنیے دو باتیں مہتپونڈ اٹھائی آپ لوگوں نے کہ ستہ میں اگر بی جے پی جنگیں کیوں کرائے گی وہ اس لیے کہ اگر ان کا اوٹر نہیں ہے تو یہ دہ سات میں رکھتے ہیں اس کو اس لیے دنگیں کراتے ہیں دوسرا اگر آر پارٹی میٹنگ جانی ہے تو اس کا اینیسیٹ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے پریم شکلہ جواب دیجئے پریم شکلہ دولوں باتوں کا جواب دیجئے پریم شکلہ دولوں باتوں کا جواب دیجئے سمیت جی پہلی بار سینسیبل بات چیلوں نے دنیواز کسی بھی جگہ پر پہلے کانونیوں بیوستہ کی صدارنا اور اس کے بعد راجنیت وہاں جو ستھانی راجنیتک دل ہوتے ہیں سردلی 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 لیا جا رہا ہے آوشکتہ پڑھنے پر آل پارٹی ڈیلیگیشن یا نیشنل جو راستری ایک آتھمتہ پریشد ہے وہ بھی دنگا گرست علاقوں میں جانے کی پرمپرا رہی ہے اس کو آوشکتہ نروح پہلے وہاں پر دنگوں کو شانٹ کرنا کانونیوں پرشاہشن کی صدیتی کو سچار کرنا اور سٹینڈر اوپریسن جو پروسیزر ایسی سکتہ ہے کس کا پامل مہا ہو اسی نوٹ پر میں آپ تمام ایمانوں کا شکریہ دا کروں گا وقت کی کمی ہے لیکن اگر یہ کانسٹرکٹیو وے میں سوچا جائے تو ہو سکتا ہے پر دکت یہ ہے کہ راجنیتک روٹیاں حاوی ہو جاتی ہیں اور سارنپور وہ چولا بن جاتا ہے جہاں پر یہ روٹیاں سیکھی جا رہی ہیں ہم سب کے سامنے ہیں اب تمام ایمانوں کا شکریہ زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا جوابوں میں کہ ایسے وقت پر سیلفی والی سیاست نہیں ہونی چاہیے